اَنَا مُسْلِمٌ هَلْ تَعْرِفُونَ الْمُسْلِمَا اَنَا نُورُ هَذَا الْكَوْنِ اِنْ هُوَ اَظْلَمَا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پر گئے تو ان کی قوم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر لیا تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آیا نا تو آ کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ میری قوم کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے تو انہوں نے آ کر کے اپنی قوم کو اس چیز کا احساس دلایا انہیں سمجھایا کہ تم لوگ کس گناہ میں پڑ گئے ہو تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اس چیز کا احساس ہوا کہ انہوں نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے انہوں نے تو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لیا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے تو جب ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا اس چیز کا احساس ہوا جب انہیں ندامت ہوئی اپنے گناہ پر وہ پشیمان ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توبہ کرنے کا کہا تو اللہ تعالی نے ان کے لئے توبہ کا جو قانون بنایا وہ کیا قانون تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے گناہ کی معافی مانگو جو شرک تم نے کیا ہے اس شرک کی اللہ تعالی سے معافی مانگو اور طریقہ کہے اپنی جانوں کو قتل کرو ابن کسیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اچانک اندھیرہ چھا گیا اور لوگوں کے قتل ہونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور جب اندھیرہ ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ستر ہزار لوگ قتل ہو چکے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا اب یہ قانون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ان کے لئے توبہ کا یہ قانون اللہ تعالی نے بنایا تھا لیکن جب بات آئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی توبہ کرنے کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ رب العزت نے اس قانون کو تبدیل کر دیا چاہے ساری زندگی گناہوں میں گزاری کوئی نیکی نہیں کی زندگی بھر گناہ ہی کیے ہیں کوئی ایک ذرہ برابر نیکی نہیں ہے لیکن اگر امت محمدیہ کا کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص اللہ کے در پہ آتا ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے یہ قرار کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے توبہ کا جو قانون وضع کیا جو توبہ کا قانون جو رکھا وہ کیا ہے کہ جب امت محمدیہ کا کوئی شخص آتا ہے آ کر کہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت پشے مانے کا اظہار کرتا ہے اے اللہ میں نے گناہ کر لیے اے اللہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اے اللہ میں اپنے گناہوں پر پشے مان ہوں اے اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ رب العزت صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لئے یہ قانون بنا دیا کہ جب کوئی شخص توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اگر تم ستر ہزار گناہ لے کر کے آوگے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر کے توبہ کروگے اللہ رب العزت ان ستر ہزار گناہوں کو ستر ہزار نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اگر تم ستر لاکھ گناہ لے کر کے آوگے اللہ رب العزت ان ستر لاکھ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے تو یہ جو قانون یہ جو مقام یہ جو مرتبہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دیا وہ کن کی وجہ سے ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا تھا یا کوئی واسطہ نہیں دیا تھا کہ اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کرنا بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہم لوگوں کو چن کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں پیدا فرمایا یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ رب العزت کے در پہ اپنے سر کو جھکائے رکھیں اپنے سر کو اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گرائے رکھیں ساری زندگی بھی تو ہم اس نیکی کا اس نعمت کا جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہمیں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے چہ جائے کہ ہم اس کا حق ادا کریں تو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہم انہیں کے سنت پر نہ چلیں ہم انہیں کی اطاعت نہ کریں تو ہم سے بڑا بیوفا شخص کون ہو سکتا ہے